بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہیل ارشد میں آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بینک سے کس طریقے سے بائکس لے سکتے ہیں بائک لینے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے بارے میں تمام تر انفرمیشن ہیں آپ ہونڈا کی بائکس لے سکتے ہیں آپ یامہا کی بائکس لے سکتے ہیں تو اس کا بھی پروسیجر کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ ایک سال کے لئے بھی لے سکتے ہیں آپ تین سال کے لئے بھی لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ بائکس کی جو انسولمنٹ ہے وہ تین سال کے لئے لے سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بولیے گا تاکہ آپ کو میری اچھی ویڈیوز مل سکیں چلیں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بینک سے کس طریقے سے بائکس لے سکتے ہیں اگر تو آپ کوئی پرائیوٹ چوپ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی تین سیلری سیپ پروائیڈ کرنی پڑیں گی لیکن آپ کی جو سیلری ہے وہ 50,000 سے اباب ہونی چاہیے کیونکہ بینکوں کا ایک کریٹریا ہوتا ہے اس میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی آپ نے جو بائکس لینی ہے اس کی انسٹالمنٹ کتنی ہوگی وہ انسٹالمنٹ آپ کی انکم کا تیسرا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کی انکم کا تیسرا حصہ ہوگا تو آپ ایزیلی بینک کو جو ہے وہ اپنی انسٹالمنٹ پروائیڈ کر سکیں گے بینک یہ تمام تر چیزوں کو دیکھ کر آپ کو کوئی بھی چیز پروائیڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 50,000 پہ آ رہی ہے تو 20,000 اگر آپ انسٹالمنٹ پے کر دیں تو 30,000 سے آپ کے گھر کے اخراجات بھی چلیں گے آپ کے دوسرے معاملات بھی چلیں گے تو اس لیے ان تمام تر چیزوں کو دیکھنا بڑتا ہے اگر تو آپ گورنمنٹ جوب کرتے ہیں تو گورنمنٹ جوب کے لیے کچھ ریایت یہ ہوتی ہے کہ وہ پرمنٹ جوب ان کی ہوتی ہے ان سے اگر تو وہ ان کی 30 یا 35 تک کی کوئی سالری ہے تو ان کو بھی ایزیلی بائیک جو ہے وہ مل سکتی ہے اب بائیک کے اندر کچھ کٹے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی ان کو پی کریں تو آپ اپنی مرجی سے انسٹالمنٹ پلائن بنوائیں گے کہ سر مجھے ایک سال کے لیے چاہیے مجھے تین سال کے لیے چاہیے یا پھر مجھے دو سال کے لیے چاہیے تو یہ تو تھی سیلری پرسن کے لیے جو بائیک وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو جیسے کوئی بزنس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ون ٹو فائف چاہیے ہمیں ہونڈا کی بائیک چاہیے تو اس کے لیے ان کا کیا گریٹریہ ہوگا تو سیمپلی انہیں صرف اپنی سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے اگر ان کی سٹیٹمنٹ سٹرانگ ہے ان کی سٹیٹمنٹ میں اتنی ٹانزیکشنز ہو رہی ہیں کہ ایزیلی وہ بینک کو انسٹالمنٹ پے کر سکتے ہیں تو ان کو بھی بائیکس جو ہیں وہ مل جائیں گی اب بینکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میزان بینک ہے فیصل بینک ہے وہ آپ کو ایزیلی الیکٹونکس چیزیں جو ہے وہ پروائیٹ کر رہا ہے انسٹالمنٹ پے تو آپ ایزیلی ان سے انسٹالمنٹ پے بائیکس اور کچھ بھی لے سکتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تو کریڈٹ کارٹ ہے کریڈٹ کارٹ پر زیرو پرسنٹ پے ہمیں انسٹالمنٹ پے بائیکس مل رہی ہے اور وہ آپ ویب سائٹ پر دیکھ رہے ہوں گے وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارٹ ہے تو آپ زیرو پرسنٹ پے ہم سے انسٹالمنٹ پے بائیکس لے سکتے ہیں یا کوئی بھی الیکٹونکس چیز جو ہے وہ لے سکتے ہیں جی بلکل ایسا آپ کر سکتے ہیں اس کا طریقے کار کیا ہوتا ہے آپ کسی بھی ویب سائٹ پر دیکھیں یا آپ فیصل بینک کی ویب سائٹ پر چیک کریں گے آپ بینک الفلا کی ویب سائٹ پر چیک کریں گے یا پھر کچھ ایسی الیکٹونکس کمپنیز ہیں جو انسٹالمنٹ پے چیزیں پروائیڈ کر رہی ہیں ان کے کچھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں آپ کریڈٹ کارٹ کے اپنی انفرمیشن ان کو پروائیڈ کر کے وہاں سے زیرو انسٹالمنٹ پر زیرو پرسنٹیج پر آپ جو ہے وہ بائیکس یا کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں تو اس کا طریقے کار صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بینک ہے وہ گرینٹر ہو جاتا ہے آپ کے کریڈٹ کارٹ کی جو اماؤنٹس ہوتی ہے وہ آپ سے وہاں سے ڈیٹیکٹ نہیں ہوتی لیکن بینک یہ گرینٹر ہوتا ہے کہ اگر آپ کل کو ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں آپ ان کو پی نہیں کرتے تو بینک جو ہے وہ کریڈٹ کارٹ کے تھو آپ کے اوپر جو ہے وہ چارجس ڈال دے گا اور وہ آپ سے ریکوری جو ہے وہ کرے گا اور کمپنی کو بینک کی طرف سے وہ پی جو ہے وہ کر دیا جائے گا تو اس لیے کوئی بھی ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کو انسٹالمنٹ پر پروائیڈ کر رہی ہیں تو وہ اس لیے اپنے آپ کو سیف سمجھتی ہیں اور سیف سائٹ ہوتے ہوئے وہ آپ کو کریڈٹ کارٹ پر یہ چیزیں پروائیڈ کر دیتی ہیں لیکن بینک جو ہے وہ خود بھی یہ کام کر رہے ہیں آپ کو میں نے جیسے کہ بتایا بینک الفلا ہے بینک الفلا بھی آپ کو بائیکس وغیرہ پروائیڈ کر رہا ہے سرندر چارٹر بینک ہے وہ بھی آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے لیکن جو سب سے بیسٹ ہے وہ میزان بینک ہے اور فیصل بینک ہے کیونکہ ان کی جو آپ کو چارجس ہیں جو آپ کو بائیکس لیتے ہیں اس کے اوپر آپ کو چارجس پڑتے ہیں وہ سب سے کم ریٹ جو ہے وہ میزان اور فیصل بینک کا ہے تو میں تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو بائیکس چاہیے آپ کو کوئی بھی الیکٹرونک چیز چاہیے اوون چاہیے یا گھر کے گھر میں کوئی بھی ایسی چیز ہے ایسی وغیرہ ہے آپ کو کچھ چاہیے تو وہ آپ ایزی لی ان بینکوں سے اپلائے کر کے لے سکتے ہیں تو یہ تھی وہ بات جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ زیرو انٹرس پر آپ کوئی چیز لے تو وہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مد بولیے گا اللہ